موسیقی 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 حکومت کا رات کے اندھیرے میں وار پیٹرل ایک روپےہ 45 پیسے مزید مہگاد نئی قیمت 237 روپےہ 43 پیسے لیٹر مقرر ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 247 روپےہ 43 پیسے پر برقرار مٹی کے تیل میں 8 روپےہ 30 پیسے فی لیٹر کمی پیٹرل مہنگا ہونے پر عوام کا پارہ ہائی آری جو گورنمنٹ ہے اس کا مقصد عوام کو رلیف دینا بالکل نہیں ہے وہ کسی اور جنڈے کے اوپر آئے ہوئے ہیں ان کو پتہ نہیں چاہے عوام مرتی تو مر جائے پیٹرل مہنگا بیجلی مہنگی عوام کی روٹی پوری ہو نہیں رہی ہے یہ بڑھاتے ہیں وہ پوری دنیا میں سستہ ہو رہا ہے یہ مہنگا کرتے جا رہے ہیں تو اور کیا کریں گے یہ لوگ یہ کریں گے نا مہنگا ہی کرتے جائیں گے آگر باہر میں مہنگا سستہ اپڑا اور یہاں مہنگا کر رہا ہے عالمی منڈی میں پیٹرل ڈیزل سستہ پاکستانی عوام فائدے سے محروم پیٹرل پر 64 روپے 17 پیسے ڈیزل پر 21 روپے 6 پیسے پی لیٹر وصولی پیٹرل پر مہانہ 56 ارب 85 کروڑ ڈیزل پر مہانہ 18 ارب 95 کروڑ اضافی کمائی حکومت خزانہ بھرنے کے لیے عوام کی جیبیں خالی کرنے لگی نیو یورک میں وزیراعظم کی ذریستارت سیلاب کی صورتحال پر اجلاس پاکستان سے متعلقہ حکام کی آن لائن شرکت شہباز شریف کے امدادی کارروائیوں سے متعلق ہدایا چینی صدر سے ملاقات میں ایمل ون منصوبے پر بات چیت ہوئی چین کے حوالے سے خصوصی ٹاسک فورس تشکیل لے دی وزیراعظم کی گفتگور وزیراعظم کا دور امریکہ چینی اور جاپانی ہم منصوب سے ملاقاتوں کا پرگرام شہباز شریف امریکی صدر جو بائیڈن کے اشائیے میں بھی شرکت کریں گے وزیراعظم کا 23 سپتمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب شیڈیون تقریر میں سلاب کی تباہ کاریوں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور دیگر مسائل کا ہاتھا کریں گے سلاب زدگان کی مدد کے لیے ترک صدر کی عالمی برادری سے پیل پاکستان سلاب سے شدید متاثر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد کر رہے ہیں پیچھتر بر سو کئے پاکستان اور بھارت کے درمیان امن قائم نہیں ہو سکا دعا ہے دونوں ممالک میں مستقل امن ہو جس کے اثرات مقبوضہ کشمیر میں بھی نظر آئیں تیہ بردگان کا جنرل اسمبلی سے خطاب پاکستان میں سلاب سے تباہی کے ذمہ دار ترقی یافتہ ممالک قرار نقصانات اپنی آنکھوں سے دیکھے علودگی پھیلانے والوں سے اس کی قیمت وصول کرنی چاہیے محالیاتی تبدیلی بہت بڑا مسئلہ امیر ممالک پاکستان جیسے متاثرہ ملکوں کے قرضوں میں سہولت دیں تاکہ لوگوں کی زندگیاں بچائی جا سکیں یو این سیکیٹری جنرل آنٹونیو گتریس کا جنرل اسمبلی سے خطاب منچو جھیل میں پانی کی سطح مسلسل گرنے لگی اورل نہر اور کرمپور کے مقامات سے ڈیڑھ لاکھ کیوسک پانی کا اخراج تحصیل سہون کی دس یونین کاؤنسل میں سیلابی صورتحال برقرار اٹھارہ روز گزر گیج لے انتظامیاں کوئی مدد نہیں کر رہی متاثرین کی دعائی کھلے آسمان تلے مسیحہ کے منتظر معاشی تباہی کی دلدل سے نکلنے کا واحد راستہ صاف شفاف پوری انتخابات عمران خان کی زیرے سے دارت اجلاس میں ملکی سیاست اور ابتر معاشی حالات پر بادشیف شاکترین کی سربراہی میں خصوصی کمیٹی کائن تحریک انصاف کا متوقع لانگ بارچ اور دھرنا وفاقی پولیس کی مظاہرین سے دے مرنے کے لیے تیاریاں ڈرونز کے ذریعے ہنسو گیس کے شل پھینکنے کے انتظامات مکمل ایف سی کے تین ہزار ہیلکار اسلام آباد پہنچ گئے پنجاب سے بیس ادار خیبر پختوں خاص سے چار ہزار پولیس اہلکار مانگ لیے رینجرز کے چھ ہزار اہلکار بھی طلب سی سی پیو لاہور کے تبادلے پر وفاق اور پنجاب حکومت آمنے سامنے ہوں وفاق کا غلام محمود ڈوگر کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن ریپورٹ کرنے کا حکوم پسی ریالہ پنجاب نے چارج چھوڑنے سے روک دیا اعتماد میں لیے بغیر تبادلے پر پرویس الہی کا احتجاج انگلینڈ نے پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں چھے وکڑ سے کامیابی سمیٹ لی پاکستان کا ایک سو سٹھ رنس کا حدف آخری اوبر میں پورا محمد رزوان کے اٹھ سٹھ رنس بیکار شان مسور ڈیبیو میچ کو یادگار نہ بنا سکے سات رنس پر آؤٹ کیچ بھی ڈراؤپ کر دیا موسیقی